اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں اللہ تعالی سے سب ٹھیک ہوں گے آج بہت ہی سادہ اور پیاری سی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں لیس لگانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتاؤں گا لیس لگانے کا ایسا طریقہ کہ لیس دونوں سائٹ سے نظر آئے گی بلکل دوپٹہ الٹا ہو جائے گا تب بھی نظر آئے گی دیکھیں ہم دوپٹے پر اس جنہ پر لیس لگائیں گے اس طرح سے پیچھے سے رکھ کے آگے ہم اس کو ٹرن کریں گے کہ دیکھیں جب پیچھے سے ہم رکھ کر آگے ٹرن کریں گے تو یہ لیس پیچھے بھی نظر آئے گی اور آگے بھی نظر آئے گی بہت پیاری ویڈیو ہے آج کی تو یہ لیس ہے بڑی ہی پاپولر لیس ہے آج کل بہت زبردست چلی ہے بارک سیکوینس لگا گا ہے اور ذریع کی اس پر کڑائی ہے لیس پر تو یہ لگانا میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے لیس آپ کوئی سی بھی لیں دوپٹے پہ لگانے کے لیے تو اس کا طریقہ یہی ہے آپ لیس پر پریس لگائیں اچھے سے دیکھیں لیس سکڑ رہی ہے پریس لگانے سے کیونکہ یہ راؤس سلک کپڑے پر لیس بنی ہوئی ہے تو کپڑا لازمی سکڑتا ہے اور ذریع کی لیس بھی سکڑتی ہے جب بھی آپ لے کر لیس کو آئیں دوپٹے پہ لگائیں یا شائٹ پہ تو سب سے پہلے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ لیس پر پریس لگائیں آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی جسے میں آپ کو لگانے لگا کر دکھا رہا ہوں اب لیس لگانے کا طریقہ دیکھیں یہ وہی تار جس سے میں اکثر ذریع کی لیس وغیرہ لگاتا ہوں بارہ نمبر کا تار ہے یہ جب بھی آپ بزار سے لیں ذریع کی لیس وغیرہ لگانے کے لیے تو آپ پیور تائیوان کا بارہ نمبر کا تار کہہ کر لیں بلکل باریک ستار ہوتا ہے یہ اس طرح ذریع کے اندر گھس جاتا ہے سلائی لگاتے وقت کہ بلکل بھی نظر نہیں آتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر ہم نے سلائی لگائی ہے ہے نہیں یہ دیکھیں سلائی لیس کے اوپر پہلے سے لگی ہوئی ہے یہ کپڑا چند کیا ہوا ہے انہوں نے ہم نے اسی سلائی کے اوپر اس طرح سے نیچے کا دباؤ تھوڑا تھوڑا سا لیتے ہوئے دیکھیں نیچے لائی کس جنگہ لگا رہا ہوں بلکل یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں آپ نے کونے سے شروع نہیں کرنا ہے اس جنگہ سے شروع نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے ہمیشہ کونے سے ہٹا کے شروع کرنا ہے تاکہ جب ہم کونے بنائیں تو چاروں کونے ایک جسے دوپٹے کے نظر آئے بلکل دیکھیں اس طرح سے آپ نے لیس کو لگاتے جانا ہے بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی ویڈیو سمجھنے والی ویڈیو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ کل آپ کی میں فرمائش پوری کرنے والا ہوں کافی دن سے ایک گلی کی فرمائش آ رہی تھی وہ گلہ میں بتاؤں گا کیسے بنتا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیس کو لگانا ہے اور ادھر ٹرنج اپ کریں گے سلائی لگائیں گے تو لیس آگے اور پیچھے سے دونوں سائٹ سے ایک جسی نظر آئے گی اور بڑی پیاری لگے گی اب دوپٹہ ہمارا الٹا بھی ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھلے سے ہو جائے دوپٹے پر لیس آگے پیچھے دونوں سائٹ سے نظر آئے گی جب بھی لیس لگائے اس طرح سے لگائے پورے دوپٹے پر ہم لیس لگا دیں گے بلکل اسی طرح سے دیکھیں بلکل یہ جو دھاگے وغیرہ نظر آ رہے ہیں یہ جو باہر نکل لیں آپ نے ایسے کر کے نہیں لگانا بعد میں کاٹنے پڑیں گے آپ نے ان بارک بارک سے ریشو کو دھاگے کے اس طرح سے لگانا ہے کہ یہ سب اندر ہو جائے دیکھیں الٹے سائٹ سے میں لیس لگا رہا ہوں یہ نوٹ کریں اور میں اس کو لیس کو سیدھے سائٹ پر ٹرن کر دوں گا کڑائی والے حصے کو بہت پیاری ویڈیو بڑی سمجھنے والی ویڈیو ہے آج کی کونہ بنانے کا آپ طریقہ نوٹ کریں کرانا ہے اور یہاں سے لاکر ادھر سے سلائی اتار دینی ہے لیس کو کاٹنا نہیں ہے میں ٹرن کرنا بتاؤں گا کہ لیس کا کونہ ہم نے کس طرح سے بنانا چاہیے ہمیں دیکھیں اب یہ بیک سائٹ سے ہم نے ایسے فرنٹ کی طرف لیس کو ٹرن کیا اور اس لیس کو ہم نے رکھا اس جگہ پر بلکل اس جگہ پر ہم نے اس کو رکھا اور دیکھیں اس طرح جہاں پر ہم سلائی لگاتے آیتیں وہی سے ہی ہم نے سلائی لگا دینی ہے جو دھاگے وغیرہ پلو کیج لٹک رہے ہیں ان کو آپ نے کٹنگ کر دینے ہیں اور اس طرح سے لیس کو کمپلیٹ کر دیں گے بلکل دیکھیں اسی طرح سے لیس کو لے کر چلیں گے بہت پیاری ویڈیو بڑی سمجھنے والی ویڈیو بلکل آسان سی ویڈیو ہر گھر کی ضرورت لیس کس طرح لگتی ہے کیسے لگتی ہے کیسے لگانی چاہیے تو یہ آج کل فیشن میں بڑی چل لائی ہے یہ لیس بزار میں بہت مل لائی ہے تو میں نے سوچا آپ کو لگانا بتا دوں میں یہ ساٹھ سے ستر روپے گز کی لیس ہے جو میں بزار سے لے کر آیا ہوں آپ میچنگ نوٹ کریں اس لیس کی دیکھیں میں کس طرح میچنگ کرتا ہوں تو آپ بھی تھوڑا سا اسی طرح میچنگ مغیرہ کر لیا کریں تھوڑا سی پریشانی تو ہوتی ہے اس طرح کے سامان ڈھونڈنے میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جس سوٹ کی لیے سے بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے وہ فرشی غرارہ میں نے بنایا ہے پیور شیفون کپڑے پر لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا غرارہ کس طرح پیارا سا یہ غرارہ ہے سوٹ کا کلر کتنا خوبصورت ہے یہ میں آپ کو بالکل آخری میں دکھاؤں گا دیکھیں اب یہ کونہ بھی تیار ہو چکا ہے نوٹ کریں دیکھیں اس طرح جب ہم ٹرن کریں گے تو کونہ کتنا زبردست بن کر یہ آ جائے گا تو جب بھی آپ کونہ بنائے تو میرے ہی طریقے سے کونہ بنائے لاسٹ کا کونہ کس طرح بنتا ہے کیسے بنتا ہے بہت خوبصورت یہ لاسٹ کو ٹرن کرنے کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا ہے اور اس طرح سے ہم نے سارے کونے بنا دینا ہے اور یہ چوتھا کونہ میں نے بنایا کونہ بنانے کے بعد دیکھیں کس طرح اس کو ہم نے رکھنا ہے دیکھیں جوڑ کو کیسے لگانا ہے ایک انچ بڑھتا وا اوپر ہم نے اس کو رکھا لاسٹ کو اور پھر اس طرح آدھے انچ ٹرن کر دیا اور آدھے انچ ایک کے اوپر ایک لاسٹ کو چڑھاتے ہوئے اس طرح پکا کر کے یہاں سے ہم نے لاسٹ کی سلائی کو کمپلیٹ کر دینا ہے اتار دینی ہے اب یہ جو تھوڑے بہت اگر کوئی دھاگے وغیرہ یہ نکل لائے ہو کیونکہ یہ پلو والا سائیڈ ہے یہاں سے لازمی نکل دیں کیونکہ ڈائے وغیرہ میں دھاگے نکل جاتے ہیں دیکھیں کتنی فریش لے سے سلائی وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں تار زری کے اندر کتنا اچھے سے پیوست ہو گیا ہے کہ بلکل نظر نہیں آ رہا آپ دیکھیں تو آپ جب بھی لیس پہ گرہ لگائے ستاروں کی ہو چاہے زری کی لیس ہو آپ تار سے لگائے اس سے ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ ستارے ستاری کی لیس ہو یا ستارے والا کپڑا ہو اکثر وہ دھاگے کو کاٹ دیتا ہے ہمارے جو ہم مشین میں چلاتے ہیں اور یہ جو تار ہوتا ہے اس کو وہ کبھی نہیں کاٹتا تو اس سے بھی ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں بلکل دیکھیں جوڑ میں نے لگا دیا ہے جوڑ کے اوپر سلائی لگا دیئے اب یہ والا جو سائیڈ ہے لیس کا اس کو ٹرن کرتے ہوئے ہم نے اس طرح چلنا ہے دیکھیں یہ کونہ دیکھیں کس طرح فنشنگ سے کونہ بنے گا دیکھیں بس آپ نے ایسے پکڑنا ہے اور یہ کونہ تیار آپ جب بھی لیس لگائے کوئی سی بھی لیس ہو چاہے ایسی لیس ہو یا دوسری لیس ہو تو آپ کونہ اسی طرح بنائے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کونہ بلکل کتنے دیکھیں آرام سے بلکل کونہ بن چکا ہے جب بھی آپ لیس لگائے ایسے ہی لگائے ایسے ہی کونہ بنائے بہت اچھی اور آسان سی یہ ویڈیو تھی آج کی جو میں نے آپ کو بتائیے کپڑے کو دوپٹے کے ہم نے کھینچ کھینچ کے رکھنا ہے اب آپ نوٹ کریں دیکھیں کونہ کتنی فنیشنگ سے بن چکا ہے چاروں کونے ہم نے اس طرح سے بنا لینے بہت پیاری ویڈیو بہت سمجھنے ویڈیو کپڑے کو ہم نے اس طرح کھینچ کھینچ کے رکھنا ہے دیکھیں ہاتھ سے میں بار بار اس کو سیڈ کر رہا ہوں اور سلائی کو آگے تک بناتے ہیں ہم کس طرح لگاتے ہیں اب آپ فائنل لک دیکھیں اس کا نوٹ کریں فرشی غرارہ پیور شیفون پر گھٹنے کی لیس نوٹ کریں پنک اور گولڈن جو کام ہے پورے سوٹ پر اسی کی میچنگ کی یہ لیس میں نے بنا کر لگائی ہے شیئیڈ نوٹ کریں آپ کپڑا سمجھ گئے ہوں گے یہ کون سا کپڑا ہے بہت خوبصورت پیور پر یہ کپڑا ہے اب آپ دیکھیں لیس کی میچنگ دیکھیں کہ شیئیڈ سے کس طرح لیس کی میں نے میچنگ کی ہے تو جب بھی آپ کام کریں سب سے پہلے آپ بہلے کتنے بھی اچھے سینے والے سب سے کیا لگانا ہے کیا خوبصورت لگے سب سے سلائی کرنے سے پہلے آپ میچنگ کی اپنے ذہن کو اچھا کریں نوٹ کریں پوری شیئیڈ کی فٹنگ ورگرہ پیور شیفون کا سوٹ کس طرح بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل فنیشنگ کے ساتھ بہت ہی بہترین اور آسان سی چھوٹی سی ویڈیو تھی اس سوچ آپ سے شیئر کر لیں بڑی پیاری ویڈیو تھی لیس نوٹ کریں دونوں سائیڈ سے بلکل زبردست نظر آ رہی یہ چاہے تو بٹا الٹا ہو جائے سیدھا ہو جائے آپ کے سوٹ کی شان کو برقرار رکھے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یا بری لگی ہے تو بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگ گا اللہ حافظ